اومی کرون پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلنے لگا چوبیس گھنٹے میں چھالیس ہزار پانچ سو پچیاسی ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار پچیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ تین دو ریکارڈ کی گئی پہلے سے زیر علاج پانچ مریض انتقال کر گئے نتیہ گلی ایوبیات ہنڈیانی میں برف باری کا سلسلہ جاری اب تک اٹھارہ انچ تک برف پڑ چکی اپٹاباد شہر، ہویلیاں اور گردو نوہ میں بارش کا سلسلہ تین روز سے جاری بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ دیہات کی رابطہ سڑکیں بند، بجلے کی فراہمی موتل جی ڈی اے کی ہیوی مشینری مری روڈ سے برف ہٹانے کے آپریشن میں مصروف بھیک میں موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ ہفتے کی شام تک جاری رہے گا بلوجستان میں توفانی بارشوں کے بعد سلاوی صورتحال گوادر، تربت، چمن اور پشین کے کچھے مکانات گر گئے رابطہ سڑکیں بہ گئی، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا وزرعالہ نے گوادر کو آفت زدہ قرار دے دیا پاک فوشکر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری زیری سندھ پنجاب اور خیبر پختنفہ کے میدان علاقوں میں بارش کے اگلے روز دوبارہ دھند پشاور سے اسلام آباد آنے والی موٹروے ایم ون اور سوات ایکسپریس وے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی جبکہ سکھر ملتان موٹروے ایم فائیب کو روہری سے اقبال آباد تک بند کر دیا گیا موٹروے پولیس کی شہریوں کو دھند کے موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کی دائے گاڑیوں میں فاغ لائٹس کا استعمال کریں ٹنڈو آدم ریلوے سٹیشن کے قریب کراچی سے لاہار جانباری مالگاڑی کی پانچ بوگیاں ٹریک سے اتر گئی کراچی سے پنجاب جانے والا ٹریک ٹرینوں کے لیے موٹل ہو گیا ریل گاڑیوں کو مختلف سٹیشن اوپر روک لیا گیا ریلوے حکام کے مطابق امدادی ٹیمیں حادثے کے مقام پر پہنچ گئی حادثے کا شکار ٹرین کو ہٹانے اور ٹریک کی بحالی کامل جاری ہے سب منگھڑت سب وے بنیاد کون ڈیل کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے جو یہ بات کر رہا ہے اسی سے سوال کریں نواز شریف سے ڈیل سے مطالق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب میجر جنرل بابر افتخار نے کہا شام کو پروگرامز میں باتیں ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو اس سے باہر رکھیں سیویل ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو واضح کر دیا ہے مسلم لیگ نون کی ڈیل صرف پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ نون لیگ کا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا خیر مقدم محسن اکبان نے کہا ڈی جی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بات واضح کر دی نون لیگ کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھ دی مجھے تو نہیں پتا کہ شہباز شریف کو وزرعظم بننے کی آفر کون کر رہا ہے مولانا فضل رحمان دی ڈیل سے لا علم کہا پی ڈی ایم کا سبرہ ہوں نون لیگ کی ڈیل کا معلوم نہیں پی ڈی ایم کا سبرہ ہوں ان چیزوں کا مجھے کم از کم علم نہیں ہے اچھا ہوا جنرل صاحب نے کلیر کر دیا اپوزیشن اپنی سیاست زندہ رکھنے کے لیے شوشے چھوڑتی رہتی ہے وواہ چودری کا سما کے سوال پر جواب کہا جب اپنے پاؤں پر سیاست نہیں کرنی اپنے قد پر کھڑا نہیں ہونا آتا تو افواہوں کے سہارے سیاست کرتے ہیں نواز شریف اور آسف علی زرداری کی سیاست دب ماضی کا حصہ بن چکی کرلہ دام ٹی 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 پی کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی یہ آپریشن جاری ہے ترجمان پاک فوج کہتے ہیں مذاکرات افغان حکومت کی درخواست پر کیے گئے تھے کسی گروپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے مغربی سرحد پر بار کا کام تقریباً مکمل ہو چکا یہ عام کی بار ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دو اہلکار جامع شہادت نوش کر گئے آپریشن کے دوران دو دہشتگرد مارے گئے تین گریفتار دہشتگردوں کے قبضے سے بم، راکیٹ اور دیگر اسلحہ برامت کر لیا گیا پاک افغان تورخم بورڈر پر ایک ارب چونتیس کروڑ روپے مالیت کی منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام ایک سو پندرہ کلو ہیروین اور سترہ کلو آئیس شامل ہیں الیکشن کمیشن کا خیبر پختل خواہ میں والدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پہنچ تاینات کرنے کا فیصلہ امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان امران خان کا کرپشن سے آلودہ شہرہ سامنے آ گیا بلاول پٹو کا پی ٹی آئی فارن فنڈنگ رپورٹ پر رد عمل کہا امران خان نے بینک اکاؤنٹس چھپا الیکشن کمیشن کی رپورٹ فرد جرم ہے شاہد خاکانہ باسی کی بھی تنکیت کہا صرف پانچ سال کی رپورٹ میں ہوش ربست ثبوت ہے فنڈنگ کی تفصیلات نہ دینا ڈاکے کا بڑا ثبوت ہے الیکشن کمیشن نے پوری کوشش کی لیکن کوئی جواب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا سوائے اس کے کہ یہ تمام الزامات غلط ہیں یہ معاملہ جو ہے ٹپ آف دا آئیس برگ ہے امران خان کے ساتھ آئے ہیں امران خان کے ساتھ ہی جائیں گے شیخ رشید کہتے ہیں ہر پارٹی چاہتی ہے اس پر کسی کا ہاتھ ہو بعض اوقات ہاتھ ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں جو منتخب ہو کر آئے گا اس پر ہی ہاتھ ہوگا فواد چوہدی نے شیخ رشید کی میڈیا ریٹنگ کی بات کی تو وزیر داخلہ نے مفید مشورہ دے دیا شیخ صاحب اگر نہ ہوتے ہیں تو میڈیا ریٹنگز کا کیا بات آج شیخ صاحب کی وجہ سے یہ جو میڈیا کی جو ارننگز ہیں پیشنگ روز میڈیا کی ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے آدمے سے پہلے میں بات کر چکا تھا یہ زبرزست آدمی ہے صرف میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میڈیا سے لڑا جگت نہ نہیں آپ کی نورہ کشتی جو ایمکو ایم کے ساتھ ہمیشہ سے رہتی ہے یہ پوری قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے تمام اداروں کی اوپر حکومت نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے غلط بیانی سے کام نہ لیں آپ تھوکا دے رہیں آپ بتائیں کونسا اختیار آپ نے ارمون جماعت اسلامی کا بلدیاتی قانون کے خلاف دھرنا ساتھ فی روز بھی جاری حافظ نئیم اور رحمان نے سن سیکیٹریٹ کے گھراؤں کا اشارہ دے دیا کہا صوبائی حکومت جماعت اسلامی سے فرینلی اپوزیشن کی توقع نہ رکھے ہماری تحریک کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہر شہری کے لیے ہے بیپوز پاچی کو اگر کراچی کا خیال ہے تو کالا قانون واپس لے جماعت اسلامی نے کل سندھ بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا سراج الحق کل کراچی میں دھرنے سے خطاب کریں گے